زبردست ڈانس بھی ہو گیا کمنٹس میں گالیاں بھی دے دیں ٹویٹر پر ٹرول بھی کیا الگ الگ ایک آنٹ بنا کے کہیں پر بھی دیکھا کہ حکومت کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو فوراں آدھم کے اور وہاں گالی گروش بھی کرنا شروع کی ٹویٹر پر ٹرول کرنا بھی شروع کیا سب کچھ کر دیا اب یہ بے روزگار نوجوان آہستہ آہستہ یہ سوال پوچھنا شروع کرے گا کہ جناب میری نوکری کے بارے میں سرکار نے کیا سوچا ہے اس نوجوان کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ اب بھی ممکن ہے کہ ڈیلی ویجر کا کوئی راستہ نکلے گا اس نوجوان کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ اب بھی رہبر کے ذریعے نوکری ملنے کا کوئی طریقہ سرکار ڈھون نکالے گی اس نوجوان کو شاید یہ لگتا ہے کہ اب بھی کالپریشنوں میں اور باقی جگہوں پر جہاں بیک ڈور سے لوگ گھسائے جاتے تھے اب بھی گھسائے جائیں گے اس لیے نوجوان اپنی جگہ آشوست ہے اور ابھی بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو ٹویٹر پہ آدھمکتا ہے شام ہوتی ہے تو فیس بک پہ آدھمکتا ہے اور جب یہاں دو جگہ بیچارے کا کام ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کوئی ویڈیو وائرل ہوتا ہے جس میں وہ کمال کا ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور اس ڈانس کے ذریعے اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ جیت کسی ایک پارٹی کی نہیں بلکہ یہ جیت تو نوجوان کی ہے یہ میری ہے کیونکہ اب جو سرکار آئی ہے وہ سب سے پہلے ایج ریلیکسشن پر فیصلہ لے گی اب جو سرکار آئی ہے وہ فورن ویٹنگ لسٹ کو لے کر فیصلہ لے گی اب جو سرکار آئی ہے وہ جے کے پی ایس آئے اور کانسٹیبل کے لیے جو لڑکے رات دن محنت کر رہے ہیں انہیں ایج ریلیکسشن دینے کا فیصلہ راتو رات کرے گی اب پی ایسی کے فنکشننگ ایمپرو ہوگی اب جو مکشمیر سرکشن بورڈ میں ایڈورٹیز میں فورن انڈینٹ پہنچتے ہی ایڈورٹیز میں ڈیشو ہوگا انتہان کا کلنڈر لیز ہو جائے گا اور راتو رات نوکریہ ملنی شروع ہو جائیں گی لیکن جو مکشمیر لیجسٹیٹیو اسم بی کا پہلا سطر ہے اور گمبھیر پترکار یہ بتاتی ہیں کہ گمبھیرتہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بھی گمبھیر بات کریں اور آپ بھی کہیں تین سو ستر پینتیسے کے اوپر جلد فیصلہ ہونا چاہیے قطعے میں ایسی بات نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں ایسا کہوں گا تو جو تھوڑے بہت سمجھدار مجھے لوگ سمجھتے ہیں انہیں لگنے لگے گا کہ یہ بھی بابلا ہو گیا یہ بھی کیسی باتیں کرنے لگا تین سو ستر کو لے کر بڑی سنٹیمنٹل ویلیو تین سو ستر کے ساتھ ہے تو بڑے سے بڑا سیاستدان بھی کود رہا ہے اور تین سو ستر کے اوپر بات کر رہا ہے لیکن کیا کسی نے پہلے دن ہی پہلے دن ہاؤس میں جس دن تین سو ستر پہ بازابتہ ریزولوشن لائے گیا کیا کسی کے موہ سے نکلا کہ پہلے دن کا ہمارا ریزولوشن یہ ہے کہ وہ بے روزگار نوجوان جن بے روزگار نوجوانوں نے جھنڈی ڈنڈی لگانے سے لے کر ہمیں مرشد کے وہ جو ویڈیوز بنوائے اور مرشدوں کو آگے چلایا اور خود مرشدوں کے پیچھے چلے جن نوجوانوں نے نارے بازیاں کی جن نوجوانوں نے سبھی کا موہ بند کر کے کہا کہ ہم بتائیں گے کہ انقلاب کیسے آتا ہے وہی نوجوان آج بچارہ مارا مارا پھر رہا ہے کہ میں بی جے پی کے ایمیلے کے پاس جاؤں یا میں نیشنل کانفرنس کے ایمیلے کے پاس جاؤں کہاں جاؤں جہاں جانے کے بعد اسیمبلی میں جب بات ہو تو پہلے میری بات ہو اسیمبلی میں جب ذکر ہو تو پہلا میرا ذکر ہو میرے بارے میں بات کی جائے میرے بارے میں کہا جائے کہ جناب یہ بے روزگار ہے میرے بارے میں کہا جائے کہ جناب پی ایس آئی میں ایج ریلیکسیشن کی ضرورت ہے جناب کانسٹیبل میں ایج الیکسشن کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جتنی بھی نوکریاں آپ نکالنے جا رہے ہیں جتنی بھی ایڈوٹیزمنٹس آپ نکالنے جا رہے ہیں تمام ایڈوٹیزمنٹس کو لے کر آپ امید اور توقع یہ کر رہے تھے کہ سرکار فورا آتے ہی فیصلہ لے گی مگر ابھی تک سرکار نے اگر فیصلہ کوئی لیا بھی ہے وہ منظر عام پر آیا نہیں اب یہ کہا یہ دیکھئے یہ تاہر نواز تاہر ایک نوجوان آدمی کافی خوبصورت شکل دس سال سے تو آپ چائے اور پکوڑے کی باتیں کر رہے تھے افسوس یہ ہے کہ آپ تب سو رہے تھے آپ نے تب رضائی اور لی ہوئی تھی اور مکمل طور پر آپ نیند میں تھے جب میں لگاتار آج سے نہیں بلکہ سال دوہزار اٹھار سے جب سے سٹریٹ لائن کا یہ ہم نے سٹریٹ لائن کی شروعات کی تب سے لے کر آج تک آنیمپلائیمنٹ کے مددوں پر ہم نے دبا کے اور بہت اچھے طریقے سے بات کی ہے لیکن افسوس یہ جب کسی جماعت کا چشمہ آپ اپنی آنکھوں پر چشمہ پہن لیتے ہیں اور چادر اور لیتے ہیں کسی جماعت کی تو پھر آپ کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ پتہ بھی نہیں چلتا کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے کہاں کونسی کرانتی آ رہی ہے آپ کے لئے کرانتی اسی دن آتی ہے جس دن آپ جاگتے ہیں اور فیس بک پر کمیٹ لکھ دیتے ہیں دس سال تو آپ چائے پکوڑے ہم نے چائے پکوڑا جب کہا گیا تھا تب بھی آنیمپلوئیڈ نوجوانوں کی بات کی تھی اور آج بھی کر رہے ہیں آگے بھی کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اور الحمدللہ تین ستر پہ بھی بات کریں گے پینتے سے بھی بات کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت علم اور سوج پوچ سمجھ ومجھ تھوڑی بہت دی ہے اب آگے شاہباز وانیسہ بی جے پی کی کٹ پتلی اب آگ لگ رہی ہے اس کو یہ آگے شاہباز وانیسہ میں تب ہی کہتا ہوں کہ یہ بی روزگار نوجوان جن کے پاس اتنا وقت ہے جس وقت کا استعمال یہ کومنٹ کرنے کے لیے اور اپنی کومنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی ججمنٹ دینے کے لیے کرتے ہیں انہی نوجوانوں کا واسطہ آپ کو کہ کم سے کم اب ان نوجوانوں کی اس بی روزگاری کا خیال کرئے کہ یہ فیس بوک اور ٹوٹر سے بیچارے نکلیں انہیں کہیں روزگار ملے یہ کہیں سرکاری ملازمت کریں سرکاری ملازم بنیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر اس کے بعد الیکشن رڑے اور ایمیلے بنیں کیونکہ یہی سلسلہ جمع کشمیر میں رہتا ہے تو معاملہ بیسیکل یہ ہے معاملہ بیسیکل یہ ہے کہ نوجوانوں کی جو مانگیں کیا مانگ کہ جناب ہماری عمرے بڑھ رہی ہیں لیکن جہ کے جمع کشمیر سلسلیکشن بورڈ وقت پر ایڈوٹیزمنٹ نہیں نکال رہی اور وقت پر ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی پی ایس ای کی ریکروٹمنٹ فروری سے ہو رہی ہے اب یہ سال ختم ہونے لگا ابھی تک ایڈوٹیزمنٹ ایشو نہیں ہوئی کانسٹیبل کی آپ نے ایشو کی ہے لیکن اسے بچے کہہ رہے ہیں ایج لیکسیشن دیجئے اور سرکار یہ کہہ رہی ہم نہیں کر سکتے ہیں میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کسی کوٹ میں جائیں گے کوٹ بھی یہ کہے گی کہ سرکار یہ مجاز رکھتی ہے کہ کسی بھی جگہ سے کسی بھی ریکروٹمنٹ پروسس کو روک کر اس سارے ریکروٹمنٹ پروسس کو دوبارہ سے شروع کرنے کی طاقت سرکار کے پاس ہے اور اس کے لئے سرکار کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کیابنٹ میں ایک نوٹ آئے گا جی ای ڈی کی طرف سے اسی نوٹ کو اپرو کرنا ہے کہانی ختم ہو جائے گی ویٹنگ والے بچے وہ بچے جو ویٹنگ میں ہیں اور ریزگنیشن والی ویکنسیز کے اگینسٹ جو نوکری مانگ رہے ہیں وہ بچے بھی پریشان ہیں کہ سرکار ہم کو لے کر فیصلہ کب کرے گی اب یہ دیکھیں فورسٹر کے امتحان کا انتظار دوہزار تیرہ سے کر رہے ہیں یارہ سال گزر گئے اور ایک مہینہ کیا فرق پڑتا ہے جی دو مہینے بعد ہو جائے گا دو مہینے میں ہزار اور بچے جو ہیں اووریج ہو جائیں گے اور امتحان میں نہیں بیٹھ پائیں گے اب عادل رشید صاحب آگئے میں نے کہا نا کہ بے روزگاروں کی جماعت اتنی کمال کی ہے کہ جماعت کو جب بھی وقت ملتا ہے کوت پڑتے ہیں بی جے پی کا ایجنٹ بس میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ کہانی کرنے سے بہتر ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ دیجئے اکثر لوگوں کی پرشانی یہ ہو جاتی ہے کہ جب میں کوئی آرگومنٹ دیتا ہوں جواب ان کے پاس ہوتا نہیں ایک ہی جماعت بنا کر نیچے لگاتار کومنٹس کرتے رہے تاکہ آپ کو بھی سکون اور اتمنان ملے اور میں بھی آرام سے آپ کے آشا اس کے بعد ہم گن گاتے تھے شاباز وانی صاحب کہہ رہے ہیں یہ اسی لئے میں ہی کہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ لگاتار سٹریٹ لائن کو فالو کر رہے ہوتے تو آپ کو یہ پتا ہوتا کہ سٹریٹ لائن پہ چل کیا رہا ہے تو اب مدہ بیسے کے لیے ہے کہ امید اور توقع ہوئی تو یہ تھی کہ جمع کشمین لیجسٹیٹیو اسیملی کے سیشن شروع ہونے سے پہلے یا جب سپیکر کا انتخاب ہوا اس کے بعد تھی سیونٹی کے ریزولوشن سے پہلے ایک ریزولوشن لاتا کوئی امیلے کہ جناب جمع کشمین پابلک سرویس کمیشن اور جمع کشمین سرویس سیلیکشن بورٹ دونوں انشویشنز میں ریکروٹمنٹ کے پروسس کو سٹریٹ لائن کرنے کے لیے اور ریکروٹمنٹ کے پروسس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے ہم ایک کمیٹی بنائیں گے چار پانچ آفیسرز کی جن کا کام ہوگا اوورسی کرنا کہ ریکروٹمنٹ کے معاملے میں دیر نہ ہو اور جلد سے جلد ریکروٹمنٹ آگے بڑھے انتظار نہ کرنا پڑے آئیے بھی محترم آپ نے آج سے پہلے اتنی گمبیرتہ سے یہی مجھے افسوس ہے میں نے کہا نا کہ میں جب آپ کے کومنٹ پڑھتا ہوں مجھے آپ کی اکل پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک طرف سے سرکاری ملازمت مانگتے ہیں دوسری طرف سے آپ بیچارے نہ تو ٹھیک سے انگریزی لکھ پاتے ہیں نہ بیچاری نہ ٹھیک سے اردو لکھ پاتے ہیں نہ آپ کو اردو ٹھیک سے بولنی آتی ہے نہ آپ کو انگریزی ٹھیک سے لکھنی آتی ہے تو اس لئے مجھے آپ پر بہت افسوس ہے تو شاباز وانی صاحب کہنا I am continuously watching your channel if you would have been continuously watching straight line you would have understood how serious we are about the issues of the unemployed youth of جمعوین کشمیر probably you have not been doing that تو اس لئے اب سرکار کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے دن یہ resolution آتا کہ جناب جتنے بھی recruitment سے لیڈرل مسائل ہیں ان تمام مسائل کی حل کے لیے ہم تین ممبر کی یا چار ممبر کی کمیٹی بنائیں گے جس کو یہ ذمہ داری سونپیں گے کہ نوجوانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا آزالہ کرنے کے لیے ان مسائل کا حل کرنے کے لیے وہ جل سے جل ایک ریپورٹ تشکیل دیں گے اور جس ریپورٹ کی بنا پر فورن مسائل کا حل کیا جائے گا اب جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ جمعو کشمیر جمعو کشمیر پبلک سیلیس کمیشن کو لے کر کہ وہاں جو کیس کا انتحان ہونا ہے اس کے لئے ایجرل ایکسیشن سرکار نے مانی ہے اور شاید ملنے جا رہی ہے لیکن اب یہ کونسٹیبل اور پی اے سائی والے جن کی تعداد ضرورت سے زیادہ ہے وہ نوجوان اس وقت پریشان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے مسئلے کا حل کیجئے ہمارے مسئلے کا فورن حل کیجئے اس لئے سرکار کو چاہیے کہ ایک تو سرکار سب سے پہلے یہ ایج سے لیٹڈ مسئلہ ونس ان فر آل کے لیے حل کریں کہ آپ ایج ریل ایکسیشن چالیس سال تک کریں پانچ سال کا موریٹوریم رکھیں اس کے اوپر کہ پانچ سال تک چالیس سال تک کے بچوں نوجوانوں کو ہم موقع دیں گے کہ وہ امتحان میں بیٹھ سکیں لیکن پانچ سال کے بعد ہم اس کو بتیس سال کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ریوائز نہیں کریں گے پانچ سال اس لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچوں کو پیچھے موقع نہیں ملا جو بچے امتحان میں نہیں بیٹھ سکے جو دس دس سال میں جن کو دو ہی بار کسی ریکروٹمنٹ کا حصہ بننے کا موقع ملا انہیں کم سے کم ایک ریکروٹمنٹ میں کہ وہ گیت گائیں گے اسی سرکار کا وہ تالی بجائیں گے اسی سرکار کی اور وہ مبارک بات بھی دیں گے اسی سرکار کو ظاہر سی بات ہے جب سرکار کو اچھا کام کرے گی اس کی اپریسیشن تو سرکار کو ہی ملے گی کسی اور کو تو ملے گی نہیں تو کہنے کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ اگر سرکار جلد سے جلد نوجوانوں کے حق میں یہ فیصلہ لیتی ہے تو اس کا فائدہ بھی سرکار کو اور اگر نہیں لیتی ہے تو آنے والے وقت میں اس کا نقصان بھی جمع کشمیر کی ہی سرکار کو ہوگا کیونکہ جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا اور ہم اس دور میں ہیں جس دور میں سال آپ کو مہینوں جیسے لگتے ہیں مہینے آپ کو ہفتوں جیسے لگتے ہیں اور ہفتے دنوں جیسے لگتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا آپ کو کہ وقت کتنی تیزی سے آگے بڑھ جاتا تھا یہ سال 2014 میں بی جے پی کی سرکار بنی تھی اور فل میجوارٹی والی تھی 2019 میں ایک اور بڑی میجوارٹی ملی اب 2014 آیات 240 پہ آکے اڑک گئی تو کہنے کا مطلب یہ کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اس لیے ان نوجوانوں کی عمریں بھی اسی طریقے سے بڑھ رہی ہیں نتیجتاں بہت بڑی تعداد میں بیچارے نوجوان باہر رہتے ہیں اور جیسا میں نے خوزارش پہلے بھی کی تھی کہ لیفٹرینٹ گورنر کے دفتر کو بھی چاہیے چیف منصر کے دفتر کو بھی چاہیے کہ کم سے کم تین یا چار لوگوں کی کمیٹی جس کی ذمہ داری کچھ نہ ہو کہ بھئے آپ صرف یہ انشور کریں کہ جو گورنٹ سے انڈینٹ جاتا ہے PSC کو اور SSRB کو وہ ٹائم پر جائے اگر وہاں پر انڈینٹ میں کوئی کمیاں کمزوریاں ہیں یہی کمیٹی کوارڈنیٹ کرے ٹائم پر ان کمیوں کو ریمو کیا جائے اور جو بھی انڈینٹ PSCF SSB کے پاس جاتا ہے پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر اس کی ایڈوٹیزمنٹ ایشو ہو جانی چاہیے اور اگر پندرہ بیس دنوں کے اندر اندر یا مان لیجی ایک مہینے کے اندر اندر اگر آپ ٹائم فریم بناتے ہیں ایڈوٹیزمنٹ ایشو کرنے کا نہیں ہوتی ہے تو JKSSB کے چیئرمن سے اور JKSC کے چیئرمن سے دونوں سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس جو انڈینٹ گیا تھا اس کی ایڈوٹیزمنٹ ایشو کرنے میں دکت کہاں پہ آ رہی ہے اور پھر وہ ہائی لیول کمیٹی ہونی چاہیے جو سوال جوا وہاں پر کرے تاکہ دیکھیں جب تک ہی کمیٹی بنے گی نہیں تب تک ممکن نہیں ہے کہ جو ڈیفیشنسیز ہیں جو کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں انڈینٹ میں جن کو نکالنے کے لیے اتنا وقت لگ رہا ہے کہ یہ وقت پر نکلے اور ایڈوٹیزمنٹ ایشو ہو اور ایک اور بات سمجھئے گا بیوروکرٹیک ایڈوٹیزمنٹ تو اپنی جگہ لیکن منسٹری ایلوٹیزمنٹ بھی ایک الگ چیز ہوتی ہے ایک منتری صاحبہ نے پچھلے دنوں ایک انڈینٹ ایشو کی انڈینٹ پر دستقات کیے وہ انڈینٹ جو ہے جمعکشنی پابلک سیروس کمیشن میں گیا لیکچرر سے جوڑا ہوا انڈینٹ تھا انہوں نے ٹوٹل پر ٹویٹ کر کے کہا کہ میں نے ایڈوٹیزمنٹ پر دستقات ایڈوٹیزمنٹ کا اپروول دیا ہے جبکہ منتری صاحبہ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ آپ ایڈوٹیزمنٹ کا اپروول نہیں دیتی ہیں آپ انڈینٹ کو اپروول کرتی ہیں اور وہ انڈینٹ چلا جاتا ہے پی ایسی کے پاس جہاں پر پی ایسی ایڈوٹیزمنٹ اس کو لے کر ایشو کرتی ہے تو کہنے کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ اسے ایروگنس کہتے ہیں اس کے بعد سے ابھی تک بھی وہ یہی کہنے کہ ایڈوٹیزمنٹ ایشو کیا ہے تو this is called arrogance اگر یہ منسٹیر الیلوگنس ہے تو بیورکرٹک ایروگنس ستنی زیادہ ہوگی کہ چلیے جتنا شور کریں گے اتنا ہم کیا کہتے ہیں اس کو ڈیلے کریں گے جب اس طرح کا مانشیٹ ہمارے یہاں ہو جب اس طرح کی سوچ ہمارے یہاں ہو کہ جتنا بچے زیادہ شور کریں گے اتنا ہم اس کو لمبا کھینچیں گے تو اس سے سسٹم کا بھلا نہیں ہوگا اس سے دیش کا بھلا نہیں ہوگا اسی ایروگنس کے چلتے ہم آج جتنی بھی ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں ہم کو ابھی تک پہنچنا چاہیے اب امید اور توقع یہ کہ ٹوٹر سے آپ لوگ فارق ہو گئے ہوں فیس بک پر آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا کمنٹ کرنا ختم کر دیا ہو یا آپ کے کمنٹ ہو گئے ہوں اور اس کے بعد آپ نے ریلیو میں بینر لگانے اور اس کے علاوہ جیت کے جشن وشن منانا یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا ہو تو اب کم سے کم حکومت کو چاہیے کہ ان بے روزگار نوجوانوں کے لیے راستہ تلاش کریں جس راستے کے ذریعے ان تمام بے روزگار نوجوانوں کو اب سرکاری ملازمتیں کرنے کا موقع ملے جس کی یہ حق دار ہیں اور سرکار کو ایک اور بات کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ بیک دور والے راستے چاہے وہ رہبر والا راستہ ہو چاہے وہ کورپوریشن میں کسی کورپوریشن کے علاوہ کسی پی ای سیو میں یا کہیں پر بھی وہ جو نوکری دینے والا راستہ تھا اس راستے پر مکمل طور پر سرکار کو روک لگانی چاہیے اور تمام کی تمام ویکنسیز پی ای سی اور ای سی بی کے ذریعے اورڈی قانون میں ترمیم ہو چکی ہے پی ای سی اور ای سی بی کے ذریعے تمام سیلیکشنز ہونی چاہیے اور دونوں انشوروشنز پر کوئی دباب نہیں ہونا چاہیے سیلیکشن کو لے کر تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں قابل لائک مہنتی بچے جو ہیں وہ ان ریکروٹمنٹ ڈرائیوز کا حصہ بنے اور ہمارے سسٹم میں ان کو موقع ملے اور دوسرا جسے میں نے آپ کو ریزرویشن کو لے کر کہا تھا اسی کو ریپیٹ کروں گا کہ ریزرویشن کے معاملے میں بھی سرکار کو بڑی سیریسنس کے ساتھ جو کانٹم آف ریزرویشن ہے اس کانٹم آف ریزرویشن پر غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جو کانٹم آف ریزرویشن ہے اس میں آر دیئے اور کچھ اور ریزرویشن ہیں جنہیں اب ایکسکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے جنہیں اب اس ریزرویشن کے خاتے سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ جو اپن میرٹ والے بچے ہیں جنرل کیٹگری کے بچے ہیں انہیں کم سے کم پچاس پرسن کے قریب قریب سیٹوں پر کمپیٹ کرنے کا موقع ملے سرکار اگر اس کو ایک ہولسٹک ایکسسائز اگریس میں کرے گی ایماندارانہ کوشش اگر کرے گی اور بینہ سیاسی نفع اور نقصان کو خاطر میں لاتے ہوئے بینہ یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے فیصلے سے ہمیں سیاسی طور پر کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا اگر ریزرویشن پر ہولسٹک ریویو ہوگا تو یقین مانئے کئی کیٹگریز ہیں جن کیٹگریز کو سرکار بینش کرے گی ختم کرے گی مگر سال دوہزار تین میں افتیم ہمیں سید آئے انہوں نے بھی رہبر تعلیم کو پہلے بند کر دیا تھا لیکن بعد میں ایمیل اےوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے دوبارہ سے وہ سکیم شروع کی وہی کچھ اب نہ ہو کہ ریزرویشن پر آپ فیصلہ تو لے لیں لیکن بعد میں آپ کے ایمیل اے دباؤ ڈالیں کہ جناب آر بی اے کا ہم کو بڑا فائدہ تھا کیونکہ جمع کشمین میں لڑائی جو ہے وہ انفرسکچر کی نہیں ہے جمع کشمین میں لڑائی اچھے ہسپتال اچھے سکول اچھے کالج اچھے یونیورسٹی اچھی روڈ کے لڑائی کتن لوگوں کی نہیں ہے جمع کشمین میں لوگوں کی لڑائی کیول اور کیول سرکاری ملازمت کی ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے لوگ کسی بھی حد تک جانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں ایک سرکاری ملازمت کے لئے لاکھوں روپیا کرزہ لے کر سرکاری ملازمت چاہیے کروڑوں روپے کے رشوت دینے کے لئے لوگ تیار ہو جاتے ہیں تاکہ سرکاری ملازمت میں جائے اور آپ نے تو پی ایس ای کے انتحانات میں دیکھی لیا کہ پیپر خریدنے کے لئے لوگوں نے کتنی محنت مشرکت کی اسی جمع کشمین میں ہم نے دیکھا ایک زمانہ تھا جب لوگ پاگل ہوتے تھے سی ایٹ کے لئے کومن انٹرنس ٹیسٹ کے لئے ایم بی بیس کی سی ایٹ کے لئے تو اس کے پیپر خریدے جاتے تھے اب پاگل پن ہے سرکاری ملازمت کے لئے کہ جناب سرکاری ملازمت بڑی ضروری ہے کیونکہ یہاں پرائیویٹ سیکٹر نام ماتر ہے اور جو ہے بھی اس کا بھی گلہ گھوٹنے کی پوری پوری کوشش ہے تو اس جیسی جمع کشمیر کے اندرشاست پردیش میں جہاں پر سرکاری ملازمتوں کے علاوہ بچوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور جہاں اتنی مارا ماری اور اتنی مارا ماری ہے یہ کیسے سلیکٹ ہو گیا اس کی یہ کیٹیگری بنتی ہی نہیں ہے اس کو نکالو میرے راستہ صاف ہو جائے گا کسی جگہ کوئی سلیکٹ ہو گیا فلاں کیٹیگری میں سلیکٹ ہو گیا کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا اس کے خلاف کوٹ میں جاتے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں ہم سلیکٹ ہو جائیں گے تو جہاں اتنی مارا ماری ہو یونیورسٹی کی نوکری کے لئے بینک کی نوکری کے لئے سرکاری ملازمت کے لئے جہاں اتنا سر پھٹنا ہوتا ہو وہاں پر سرکاری ملازمت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے وہ سرکار مجھ سے بہتر جانتی ہے لیکن ریزرویشن کا ہولیسٹک ویو لینا ہے اس کے علاوہ صرف اتنا ہی نہیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی میں آپ کو بولوں کہ ہولیسٹک ویو اگر آپ لیں گے تو آپ کو بھی لگے گا کہ بہت ساری ایسی ریزرویشنز ہیں جو نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں